بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاگوں گے خیر خریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو نمار آپ لوگوں کے دعوں سے میں بلکل ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا رہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے آپ لوگ حس سے مسکراتے ہیں آپ کی تمام جیزیاد کو پورا کرے اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں دوستوں آپ کے لئے ایک اور گاڑی کا ریویو شیئر کرنے والا ہوں یہ گاڑی ان لوگوں کے لئے ہے جن کے پاس زیادہ بجٹ نہیں ہے اور وہ ایک اچھی کار بھائے کرنے کا سوچ رہے ہیں اور آپ کے اس ویڈیو میں اس کا مکمل طریقہ کار بتاؤں گا اس کے لئے آپ نے کچھ سٹیپس فولو کرنے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ درگار ہوتی ہیں کچھ پولیسیز ہوتی ہیں جو آپ نے فولو کرنے ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ اس کو آسانی کے ساتھ پرچیز کر سکتے ہیں اور جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو لوکیشن کیا ہے اس کے علاوہ کیسے آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو گاڑی کی اوورال کنڈیشن ہے وہ کیسی ہے آپ کے ساتھ ساری کی ساری شیئر کروں گا جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں نئی سے نئی گاڑیوں کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کے علاوہ جتنی بھی ڈیٹیل ہوتی ہے تو اگر آپ لوگوں کوئی بات سمجھ نہیں آتی یا آپ کسی چیز کے بارے میں پوچھنے چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پر فولو کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ اور آپ مجھے ڈی ایمیں بات بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے آپ اس کو سیل کروانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں میں اس پر ویڈیو بنا ہوں تو آپ لوگ اس کے لئے بھی مجھے انسٹاگرام پر میں سے ہی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس گاڑی کے بارے میں اس سے پہلے ایک اور چیز کہنا بھول گیا کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میری چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے ایکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور بھی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن باروقت ملتے رہیں جی تو دوستو آپ بات کرتے ہیں اس گاڑی کے بارے میں بیسیکلی یہ ٹیوٹا اکوا ہے اور ایمپورٹڈ کار ہے بہت ہی زبردست گاڑی ہے جیپنیز ایمپورٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر اس کی بوڈی کنڈیشن کو دیکھا جائے تو بالکل نیٹن کلین ہے جیسا کہ یہاں پر آپ اس کی سائیڈ لک دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے آپ اس کی بیک لک بھی دیکھ سکتے ہیں بالکل نیٹن کلین کنڈیشن میں ہے اس کی اوپر آپ کو کسی قسم کا رسٹ وغیرہ یا اس کے علاوہ بوڈی میں کوئی ٹچ اپس وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے اوورال ویل منٹین ہے جس بھی اونر نے اس کو یوز کیا کافی کیرفولی یوز کیا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی منٹیننس وغیرہ ہوتی رہی ہے بالکل نیو کنڈیشن میں ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ اس کا انٹیئر سائیڈ بھی دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ڈیفرنٹ اینگل سے اس کی پچھر وغیرہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو آپ لوگ خود بھی اس کی کنڈیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ اس کا اندازہ روم وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں بالکل نیٹن کلین ہے اگر اس کی بوڈی وغیرہ کی بات کی جائے تو بوڈی سسپنشن بالکل وہ ٹین بائی ٹین ہے اور اس کے علاوہ اس کی انٹیئر سائیڈ ہے وہ ٹوٹل جو ہینا وہ سیل بائی سیل پیک ہے ٹوٹل جینوان کنڈیشن میں آپ پوشے سے وغیرہ اس کی کافی کمفرٹیبل ہے اس کے علاوہ فول آپشن کار ہے آپ کو فول آپشن ملتے ہیں آٹومیٹک ٹرانسفیشن کے ساتھ آتی ہے اور باقی پاور وینڈوز پاور سٹیرنگ جو آپ کو پتا ہے کہ جیپنیز موڈل میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر اس کی بات کی جائے دوستوں آپ اس کی کچھ ڈیمانڈ وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو یہ گاڑی تین سے چار لاکھ روپے میں ایسلی زور پر آپ پرچیز کر سکتے ہیں لیکن یہ نان کسٹم گاڑی ہے ان سی بھی گاڑی ہے اور یہ آپ پاکستان کے کچھ ایریاز میں یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایسے ایریاز میں رہتے ہیں تو آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں اور اس کو آسانی کے ساتھ پرچیز کر سکتے ہیں اور چمن باورڈر وغیرہ سے یہ گاڑیاں وہاں پر آپ کو مل جائیں گی وہاں سے آپ ان کو ایسلی زور پر جوائینا پرچیز کر سکتے ہیں اور اگر آپ آن لائن بائع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈسکریپشن میں لنک مل جائے گا اس پر آپ کلک کریں اور ان کے ساتھ رابطہ کریں لیکن ایک چیز آپ نے دیان میں رکھنی ہے